اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دنیا کی مختصر اور لیمیٹڈ زندگی گزارنے والا انسان اس وقت تک حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتا صحیح اور غلط کا امتیاز نہیں کر سکتا جب تک وہ قرآن نہیں پڑھتا یہ صلاحیت انسان کے اندر اس وقت آتی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے جب وہ اس کتاب فرقان کو پڑھتا ہے اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتا ہے پھر اس کے اندر یہ سنس پیدا ہوتی ہے اس کی زبان سے نکرنے والا ایک ایک سنٹینس ہے وہ انسان کو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور ہمیشہ وہ برائی سے اسے بچاتا ہے لیکن یہ صلاحیت ملتی اس وقت ہے جب اس قرآن مجید کی تلاوت کو اور اس کے معانی اور مفاہیم کو انسان اپنے لئے زندگی کا محور و مرکز بنا لیتا ہے یہ رشاد ربانی ہے تبارک اللذی نزل الفرقان على عبدہی لیکون لیلعالمین نذیرا بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کو فرقان بنا کے نازل کی اللذی يفرق بین الحق والباطل وبین الصحیح والسقین حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید اس لیے آپ کو دنیا کے اندر سب سے آثنٹک گفتگو کرنے والے وہ لوگ نظر آئیں گے آپ سروے ریپورٹ کریں جن لوگوں کو جتنی قرآن مجید کے اندر گہرائی نصیب ہوئی ہے جو قرآن کی ڈپت میں جاتا ہے جو گفتگو وہ انسان کرتا ہے وہ میرے جیسا اور آپ جیسا کبھی نہیں کر سکتا جو گفتگو